وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَسَانِهِ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ بھئی کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علم کی تعریف کی اور پھر آگے اس کی تقسیم کرنے لگے ہیں اور علم دو قسم پر ہے ایک تصور اور ایک تصدیم اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ دونوں علم خصولی کی قسمیں ہیں علم خضوری تصور اور تصدیم کی طرف تقسیم نہیں ہوتا اور پھر بتلایا تھا کہ کون سے علم کو تصور کہیں گے اور کون سے علم کو تصدیم کہیں گے تو اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہماری جو بات ہے دو طرح ہی ہوتی ہے ایک ملفوظ اور ایک معافل کوئی بھی بات جب ہم کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے وہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے ہمارے ذہن میں گھومتی ہے تو یہ بات جب تک ہمارے ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے قولِ معفول اور جب اسے زبان سے ادا کر دیا اس پر تلفز کر دیا تو اسے کیا کہیں گے قولِ ملفوظ کہیں گے اور منطقی جو ہے وہ یہ پہلی قسم یعنی قولِ معفول سے ہی بحث کرتا ہے اور جس طرح لفظوں کے اندر کہی ہوئی بات کو کبھی مفرد کہتے ہیں کبھی مرکبِ ناقش کہتے ہیں کبھی مرکبِ تام کہتے ہیں مرکبِ تام اور جملہ کہتے ہیں اسی طرح ذہن میں آنے والی جو بات ہے یہ بھی کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی مرکبِ ناقش ہوتی ہے اور کبھی مرکبِ تام اور جملہ ہوتی ہے تو مرکبِ تام ہوتی ہے اور بلکہ اصل میں تو جو بھی چیز ہے پہلے ذہن ہی میں آئے گی ذہن میں ہی مفرد ہوگا یا مرکبِ ناقش یا مرکبِ تام اس کے بعد لفظوں میں آئے گا اور مفرد وغیرہ کہلائے گا اور منطقی جو مفرد مرکبِ ناقش مرکبِ تام بیان کرتا ہے یہ دراصل اس قولِ معقول کی قسمیں ہیں جسے وہ بحث کر رہا ہے کہ وہ کس سے بحث کرتا ہے قولِ معقول تو یہ مفرد مرکبِ تام مرکبِ ناقش وغیرہ یہ اسے قولِ معقول کی قسمیں ہیں یعنی وہ جو ذہن میں باتیں ہیں انہی کی قسمیں ہیں لیکن چونکہ انہیں دوسرے کو سمجھانے کے لیے دوسرے کو بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے لفظوں کے بغیر نہیں سمجھا سکتے دوسرے کو تو لہذا جب تو طبعا پھر یہ جو لفظوں میں کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے کبھی مفرد کبھی مرکبِ ناقش اور کبھی مرکبِ تام لیکن اصل بحث کس سے وہ کرتا ہے قولِ معقول سے قولِ معقول سے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ذہن میں آنے والی بات اس طرح ہے کہ ایک چیز کے لیے آپ نے دوسری چیز کو ثابت کیا ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی ہے تو پھر یہ تصدیق کہلائے گی بشرتے کہ آپ کو اس کا پختہ یقین ہو اگر یقین نہ ہو تو پھر یہ تصدیق نہیں کہلائے گی بلکہ تصدیق تو لہذا تصدیق کے اندر معلوم ہوا ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہوگی یا دوسری چیز کی نفی ہوگی اور نیز آپ کو اس کا پختہ یقین بھی ہوگا اس کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں وہ تصور ہیں بھئی تو تصور کی کئی صورتیں بن گئیں مثلا ایک ہی چیز کا خیال آیا زید کا یہ ایک ہی چیز مثلا کتاب کا یہ ایک ہی چیز مثلا قلم کا یہ کیا ہے تصور ہے آپ نے کوئی حکم نہیں لگایا اور اگر دو چار چیزوں کا خیال آیا لیکن حکم نہیں ہے نسبت نہیں ہے تو بھی یہ کیا کہلائے گا تصور ہے مثلا زید اور بکر اور عمر اور خالد یہ سب کیا ہے یہ بھی تصور ہیں پھر ان میں کبھی نسبت بھی ہوگی لیکن تام نہیں ہوگی مثلا میں کہتا ہوں زید کا بھائی یا کہتا ہوں زید کے بھائی کا پڑوسی یا زید کے بھائی کے پڑوسی کا گھر یہ سب کیا ہیں تصور ہیں کیونکہ ایک چیز کے لئے دوسری چیز ثابت نہیں یا نفی نہیں بھائی اور پھر ایک چیز کے لئے دوسری چیز ثابت ہو جائے لیکن اگر یقین نہ ہو تو بھی یہ تصور ہے مثلا آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ زید کا گھر ہے لیکن دوسری جانب یہ خیال بھی آیا کہ یہ شاید زید کا گھر نہیں ہے تو جب حکم کے بارے میں ذہن میں تردد ہو کہ یہ چیز اس کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں تو یہ تردد میں دونوں جانبین یا تو برابر ہوں گی یا ایک جانب راجے ہوگی اور دوسری مرجوب تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں یعنی یہ بھی خیال ہے کہ یہ زید کا گھر ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ یہ زید کا گھر نہیں دونوں برابر خیال ہیں تو اس کو اسطلاح منطق میں کیا کہتے ہیں شک کہتے ہیں بھئی اس کو شک کہتے ہیں ایک آنگ شک کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں اس میں تھوڑا زیادہ سب آ جاتے ہیں لیکن یہاں منطق کے اندر جب بھی آپ کہیں گے تو دونوں جانبین کا برابر ہونا ضروری ہے اور اگر ایک جانب راجے ہو اور دوسری جانب مرجو ہو یعنی ایک کا خیال زیادہ ہے دوسری کا خیال کم ہے تو جس جانب کا خیال زیادہ ہے اسے کیا کہتے ہیں ون کہتے ہیں ون دوا کے ساتھ اور اگر ایک جانب کا اور جس جانب کا خیال کم ہے اسے کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں بھئی وہم اور یہ جو شک اور وہم ہیں یہ تصور کی قسمیں ہیں جبکہ زن جو ہے وہ تصدیق کی قسم جس میں زیادہ خیال ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا جملہ انشائیہ بھئی جملہ انشائیہ کے اندر بھی چونکہ ایک چیز کو دوسری کے لیے ثابت یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی نہیں کی جاتی اس لیے وہ بھی تصدیق نہیں کیونکہ تصدیق میں ہم نے بتلا دیا تھا کہ ایک چیز کو دوسری کے لیے یا تو ثابت کیا جائے یا اس سے اس چیز کی نفی کی جائے تو جملہ انشائیہ کی جتنی اقسام ہیں وہ بھی تصور میں داخل ہو گئیں مثلا آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے یا آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں یا کسی سے پوچھتے ہیں آپ کدھر گئے تھے تو یہ سب کس کی قسمیں ہیں تصور کی کیونکہ استفام ہے سوال ہے اور یہ جملہ انشائیہ ہے بھئی اسی طرح کسی سے کہتے ہیں عمر حکم دیتے ہیں کسی کو ازرب زیدن زید کی پٹائی کرو یا آپ کہتے ہیں لا تزرب زیدن زید کی پٹائی نہ کرو روکتے ہیں منع کرتے ہیں تو یہ حکم دینا یا روکنا یہ یعنی عمر اور نہیں یہ بھی انشاء ہیں تو لہٰذا یہ بھی کس کی قسم ہے تصور کی قسم ہے بھئی کیونکہ ان کے اندر بھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت نہیں کیا گیا یا دوسری چیز کی نفی نہیں کی گئی بھئی نفی نہیں کی گئی اچھا اب یاد رکھئے یہ جو ایک چیز کے لیے ہم دوسری چیز ثابت کرتے ہیں اسے حکم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حکم کہا جاتا ہے یا اسی طرح اس کو اسناد بھی کہتے ہیں بھئی اسناد یہ یوں کہیں یہ کیا کہلاتا ہے حکم کہلاتا ہے اور اسی طرح نسبت حکمیہ بھی کہلاتا ہے یا نسبت خبری بھی کہلاتا ہے مثلا میرے ذہن میں خیال آیا کہ زید عالم ہے تو میں نے زید کے لیے کیا ثابت کیا عالم ہونا تو یہ جو زید کے لیے عالم ہونا ثابت کیا یہ کیا کہلاتا ہے یہ ثابت کرنا یہ جو تعلق بیچ میں آ گیا یہ حکم کہلاتا ہے بھئی اور یہی نسبت حکمیہ بھی کہلاتا ہے اور نسبت خبری بھی کہلاتا ہے بھئی نسبت خبری بھی تو حکم کسے کہتے ہیں ہاں ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کی جائے اس بات کے طریقے پر یا نفی کے طریقے پر یعنی ایک چیز کے لیے ایک چیز ثابت کی جائے یا اس کی نفی کی جائے یہ کیا کہلاتا ہے حکم اور اس کا دوسرا نام کیا ہے نسبت حکمیہ یا نسبت خبری بھی اور یہ جو دو چیزیں جن کے درمیان یہ نسبت خبری آئی مثلا میں نے کہا زید عالم ہے تو کن دو چیزوں کے درمیان حکم آیا بھئی زید اور عالم زید الگ ذات ہے عالم کا ایک الگ معنی ہے آپ نے ایک معنی کو دوسری ذات کے لیے ثابت کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں حکم یا نسبت حکمیہ اور نسبت حکمیہ تو اس میں جس چیز کو ثابت کیا اس کو کہتے ہیں محکومن بھی بلکہ بلکہ پہلے موضوع محمول کہلیں مناطقہ کے ہاں عموماً آپ کو جو ملے گا پہلے کو کہتے ہیں موضوع یعنی جس پر حکم لگایا جس کے لیے ثابت کیا اور دوسرے کو کہتے ہیں محمول یعنی وہ چیز جس کو ثابت کیا میں نے کہا زید عالم ہے تو کس کے لیے کیا ثابت کیا زید کے لیے عالم ہونا تو زید کے لیے ثابت کیا تو زید کہلائے گا موضوع موضوع اور کس چیز کو ثابت کیا عالم ہونے کو تو یہ عالم کیا ہے محمول ہے محمول تو جس چیز کے لیے ثابت کیا وہ موضوع کہلائے گا اور جس چیز کو ثابت کیا وہ محمول کہلائے گی دوسرا نام ان کا یاد رکھیں اسی موضوع کو محکوم ان علیہ بھی کہتے ہیں محکوم ان علیہ اس پر حکم لگایا گیا ہے محکوم حکم لگایا جس پر جائے محکوم ان علیہ وہ جس پر حکم لگایا گیا ہے اور محمول کو محکوم بھی بھی کہتے ہیں بھئی جس کے ساتھ حکم لگایا گیا تو دیکھو زید ہوا محکوم ان علیہ اور عالم ہونا یہ کیا ہے محکوم بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلی چیز جس کے لیے ثابت کریں اس کو مناطقہ عموماً کیا کہتے ہیں پہلا نام کیا بتایا موضوع اور دوسرا اسی موضوع کا دوسرا نام کیا ہے محکوم ان حالے اور جس چیز کو ثابت کیا ہے اس کو کیا کہیں محمول اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے محکوم بھی بھئی یہ بات یاد رہے گی اچھی طرح اچھا اب ذرا کتاب پر دیکھ نیجئے بھئی بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس مقدمے کے اندر وہ علم کی تاریخ موضوع اور غرض و غائد ذکر کریں لیکن تاریخ کو سمجھ نے کے لئے علم کی علم منطق کی ضرورت کیوں ہے یہ سمجھ نہ ضروری اور علم منطق کی ضرورت کو سمجھ نے کے لئے فکر و نظر کا سمجھ نہ ضروری اور فکر و نظر کو سمجھ نے کے لئے بدیہی اور نظری اور تصدیق کا سمجھ ضروری اور تصدیق کو سمجھ نے علم کا سمجھ ضروری اس لئے سر سے پہلے علم کو ذکر کیا علم سمجھ میں آ گیا تو آپ تصور اور تصدیق بیان کر رہے ہیں جب تصور اور تصدیق بیان ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بدیہی اور نظری کا پتہ چل سکتا ہے تو پھر اس کو بیان کریں گے پھر اس کے بعد فکر و نظر کو بھی آپ سمجھ سکیں گے تو پھر اس کو بیان کریں گے اور پھر فکر و نظر جب آپ سمجھ سکیں گے تو آپ منطق کی ضرورت کا پتہ چلے گا کیسے ضرورت کیوں ہے اور جب منطق کی ضرورت کا پتہ چل جائے گا تو پھر کیا کریں گے علم منطق کی تعریف کریں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گی تو کہتے ہیں بھئی کتاب پر دیکھئے وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ اور یہ علم تقسیم ہوتا ہے عَلَى قِسْمَيْنِ دو قِسْموں پر اَحَدُهُمَا ان دو میں سے ایک جو ہے يُقَالُ لَهُ تَصَوُرُ کہا جاتا ہے لَهُ اس کو التصور اسے تصور کہا جاتا ہے وَسَانِهِمَا اور دوسری قسم ان دو میں سے يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَصْدِيق تعبیر کیا جاتا ہے اس سے تصدیق کے ساتھ یعنی اس سے تصدیق کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اس کا نام کیا لیتے ہیں تصدیق اسے تصدیق کہتے ہیں اب بتانے لگیں تصور کسے کہتے ہیں اور تصدیق کسے کہتے ہیں اَمَّا تَصَوُرُ باقی تصور جو ہے فَهُوَ الْإِدْرَاقُ الْخَالِ عَنِ الْحُکْمِ پس وہ ادراق ہے جو خالی ہو حکم سے تصور کسے کہتے ہیں وہ ادراق جو خالی ہو حکم سے حکم کسے کہتے تھے بھئی موضوع محمول کو جو آپ نے موضوع کے لیے ثابت کیا یا اس سے اس کی نفی کی اس کو کیا کہتے تھے حکم کہتے تھے اور دوسرا نام کیا تھا دوسرا نام نسبت حکمیہ تھا اس حکم کا دوسرا نام نسبت حکمیہ اور نسبت خبری تھا بھئی جس وقت خبری نہ ہو یا جس کے اندر حکم نہ ہو میں نے زید کا تصور کیا زید میرے ذہن میں آیا تو زید جس کو دوسری دوسری لیے ثابت کرنا یا ایک سے دوسری چیز کی نفی کرنا تو تصور میں بتلا یہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تصور فہول ادرات ادرات کا معنی جاننا وہ جاننا ہے جو خالی ہو یعنی جس کے اندر خکم نہ ہو جس کی میں نے کئی صورتیں آپ کو بتلا دی بھئی کبھی ایک ہی چیز ہوگی ذہن میں لیکن حکم نہیں کبھی زیادہ چیزیں ہوں گی لیکن حکم نہیں کبھی حکم بھی ہوگا لیکن تردد ہے یقین نہیں وہ بھی تصور وَالْمُرَادُ بِالْحُکْمِ نِسْبَةُ اَمْرٍ اِلَى اَمْرٍ آخر اِجَابًا اَوْسَلْبًا اور حکم سے مراد انہوں نے کا تصور کہتے ہیں اِدْرَاقُ خَالِ عَنِ الحُکْمِ وہ ادرَاق جو حکم سے خالی ہو جس میں حکم نہ ہو تو سوال پیدا وہ حکم کسے کہتے ہیں تو وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْحُکْمِ حُکم سے مراد نِسْبَةُ اَمْرٍ وہ نِسْبَت کرنا ہے ایک چیز کی ایک امر کی اِلَا عَمْرٍ آخرہ دوسری چیز کی طرح ایجابا ایجاب کا معنی ہے اس بات یعنی ثابت کرنا ایجاب کے طریقے پر یعنی ایک چیز کو دوسری کے لئے ثابت کیا جائے گا اور سلبن یا نفی کے طریقے پر سلب نفی کو کہتے ہیں بھئی ایک کے لئے ایک چیز ثابت ہوگی یا ایک چیز کی نفی ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے حکم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے حکم کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے نسبت حکمی دوسرا نام کیا ہے نسبت حکمی ایجاب کا کیا معنی میں نے بیان کیا اس بات ایجاب کا کیا معنی بیان کیا اس بات کا کیا معنی ثابت کرنا ثابت ہونا نہیں ثابت کرنا تو ایک چیز کے لئے دوسری چیز کو ثابت کرنا میں نے ذہن میں آیا زید عالم ہے تو میں نے زید کے لئے عالم ہونا ثابت کر دیا اور سلبن کا معنی ہے نفی سلب نفی کو کہتے ہیں تو جب میں نے کہا زید عالم نہیں ہے یہ سوچا یہ ذہن میں آیا تو دیکھو میں نے زید سے عالم ہونے کی نفی کر دی تو دیکھو ایک چیز کی نسبت کر رہا ہوں دوسرے کی طرف نفی کے طور پر ایک چیز کی نسبت کر رہا ہوں کس چیز کی نسبت کر رہا ہوں عالم ہونے کی کس کی طرف دوسری چیز یعنی زید کی طرف اور کس طور پر نفی کے طور پر کہ میں اسے نفی کر رہا ہوں تم عالم ہونے کی نسبت ہے زید کی طرف لیکن نفی کے طریقے پر ہے اس بات کے طریقے پر نہیں تو یہی جو ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہے کبھی اس بات کے طریقے پر ہوگی اور کبھی نفی کے طریقے پر تو کہتے ہیں والمراد بالحکم نسبت امرن الہ امرن آخرہ وہ نسبت کرنا ہے ایک امر کی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجابن اوصل با ایجاب کے اس بات کے طور پر یا اوصل با یا نفی کے طور پر وَإِنْ شِعْتَ اور اگر آپ چاہیں قُلْتَ تو یوں کہلیں اِقَاعًا وَإِنْتِزَاعًا واقع کرنا یا یا انتظا ایقاع کا معنی ہے واقع کرنا انتظا کا معنی ہے کھینچ لینا انتظا کا معنی ہے کھینچ لینا افضر ایجاب و سلپ کی جگہ یہ دونوں لگاؤ حکم کسے کہتے ہیں نسبت امرن الى امرن آخرہ ایقاعًا اوین او انتظاعًا نسبت کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایقاع کے طور پر یعنی واقع کرنے کے طریقے پر دیکھئے آپ نے کہا سوچا زید عالم ہے تو آپ نے عالم ہونے کیوں کس پر واقع کر دیا زید پر اس معنی کو واقع کر دیا کہ وہ عالم ہے اور انتظاعًا کھینچ لینا نسبت کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف انتظاع کے طریقے پر یعنی کھینچ لینا اس سے آپ نے ذہن میں سوچا زید عالم نہیں ہے اور یقین ہے آپ کو تو دیکھئے آپ نے زید سے عالم ہونے کے معنی کو کھینچ لیا اس سے اس کی نفی کر دی تو مراد وہی ہے مالانا ایقاع اور انتظاع کا وہی معنی ہے جو ایجاب اور سلب کا ہے ایقاع کے اندر اس بات ہوگا اور انتظاع کے اندر سلب ہوگا نفی ہوگی تو کہتے ہیں وَإِن شِعْتَ قُلْتَ اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں ایقاعًا او انتظاعًا وَقَدْ يُفَتْسَرُ الْحُکْمُ بِوُقُوعِ النِّسْبَتِ اَوْ لَا وُقُوعِهَا اور کبھی تفسیر کی جاتی ہے حکم کی بِوُقُوعِ النِّسْبَتِ اَوْ لَا وُقُوعِهَا اے لَا وُقُوعِ حادمی نسبت کو راجے ہے لَا وُقُوعِ نِسْبَتِ تو کبھی کبھار حکم کی تفسیر کی جاتی ہے وقوعِ نسبت کے ساتھ یا لَا وُقُوعِ نِسْبَتِ دیکھئے آپ نے کہا زید عالم ہے اس میں وقوعِ نسبت ہے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں وقوعِ نسبت ہے اور اگر آپ نفی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے لَا وُقُوعِ نِسْبَتِ جب مثال ذکر کرنے لگے ہیں تصور کی بھئی کمائزہ تصورت زیدہ وحدہ جیسے کہ آپ تصور کریں تصورت مخاطب کا سیغہ ہے تصورت جیسے کہ تُو تصور کرے زیدہ وحدہ اکیلا آپ اکیلے زید کا تصور کریں اور قائمًا یا کس کا تصور کریں قائمًا کھڑے ہونے کا وحدہ اکیلے من دونی ان تسبت القیام لزید بغیر اس کے کہ آپ ثابت کریں ان تسبت ہاں بغیر من دونی ان تسبت بغیر اس کے کہ آپ ثابت کریں القیام لزید قیام کو زید کے لیے او تسلبہ عنہ یا آپ نفی کریں اس سے قیام کی یا آپ کیا کریں بغیر اس کے کہ آپ قیام کو زید کے لیے ثابت کریں دو ہی صورتیں تھیں نا عالم کی جگہ قیام سوچ لیں عالم ان کے بجائے زید قائم ان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے تو اگر آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے تو آپ نے زید کے لیے کیا کر دیا کھڑے ہونے کو ثابت کر دیا اور اگر آپ کہتے ہیں زید کھڑا نہیں ہے تو آپ نے زید سے کھڑے ہونے کی نفی کر دی ہے پھر اس صورت میں تو تصدیق کہلائے گا لیکن اگر اکیلے زید کا خیال آیا قیام اس کے لیے ثابت بھی نہیں کرتے قیام کے اسے نفی بھی نہیں کرتے صرف کس کا تصور ہے زید کا تو یہ اکیلے زید کا تصور خیال جو ہے یہ کیا کہلائے گا تصور اسی طرح قائم ان کا اکیلہ خیال کھڑے ہونے کا اکیلہ خیال یہ زید کے لیے ایک بات کر رہے ہیں نفی صرف کس کا خیال ہے کھڑے ہونے کا اس کو کیا کہیں گے اس کو بھی تصور کہیں گے کیونکہ تصدیق کے اندر ضروری تھا کہ دوسری چیز کے لیے ایک کو ثابت کریں یا اس سے اس چیز کے نفی کریں تو یہی بات کر رہے ہیں اذا تصور تزیدوں وحدہ جب آپ تصور کریں اکیلے زید کا او قائم ان وحدہ یا اکیلے قائم ان کا من دونی انتس بیتل قیام لیزیدن بغیر اس کے کہ آپ ثابت کریں قیام کو زید کے لیے او تسلوبہ عنہ یا اس کی نفی کریں زید سے بغیر اس کے کہ اس کے لیے ثابت کریں یا اس سے اس کی نفی کریں تو یہ کیا ہے تصور ہے تصور بھئی بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح تو منطقی اصل میں بحث کس سے کرتا ہے قولِ معقول سے اور قولِ معقول پھر کسی کی قسم پر ہوا تصور ہوگا یا تصدیق تصدیق کے اندر کیا ہوگا ایک کیس کے لیے دوسری جیس ثابت ہوگی یا ایک کیسے دوسری چیز کی نفی ہوگی اور اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق لیکن اس کے لیے ایک شرط بھی تھی کیا شرط کہ آپ کو پختہ یقین ہو اس کا اگر پختہ یقین نہیں تو بھی تصدیق نہیں بلکہ تصور ہے اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ ساری تصور کی بن جائیں گی تصدیق کے علاوہ بھئی اور اسی میں جملہ انشائیہ بھی آ گیا وہ بھی کس کے قسم ہے تصور کی قسم ہے شک شک کس کی قسم ہے تصور کی وہم کس کی قسم ہے تصور کی البتہ ذن کس کی قسم ہے تصدیق کی ذن میں کیا ہوتا ہے زیادہ خیال ہوتا ہے ایک چیز کے جا راجع ہوتی ہے غالب گمان ہو جس کو کہیں بھئی کیا ہوتا ہے غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے زیادہ خیال ہوتا ہے یہاں تک بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی ترجمہ سمجھ میں آیا دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے جی دوبارہ کر دوں دوبارہ دیکھ دیجئے وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَئِنِ اور علم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں پر یعنی اب دو قسمیں بتائیں گے علم کی کون کون سی تصور اور تصدیق یہ علم کی قسمیں تو کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَئِنِ اور علم تقسیم ہوتا ہے دو قسم پر اَحَدُهُمَا ان دو میں سے ایک جو ہے يُقَالُ لَهُ تَصَوُر اسے تصور کہا جاتا ہے وَسَانِهِمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ اور ان دو میں سے جو دوسرا ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے تصدیق کے ساتھ یعنی اسے تصدیق کہا جاتا ہے اَمَّا تَصَوُرُ فَهُوَ الْإِدْرَاقُ الْخَالِ عَنِ الْحُکْمِ باقی تصور جو ہے تو وہ ادراق ہے جو خالی ہو حکم سے یعنی اس میں کسی قسم کا حکام نہ ہو یعنی اس بات یا نفی نہ ہو وَالْمُرَادُ بِالْحُکْمِ اور حکم سے مراد نسبت اُمْرِنْ إِلَى عَمْرِنْ آخَرَ اِجَابًا اَوْسَلْبَنْ اور مراد حکم سے وہ نسبت کرنا ہے ایک چیز کی اِلَى عَمْرِنْ آخَرَ دوسری چیز کی طرف اِجَابًا کی طریقے پر اس بات کے طریقے پر اَوْسَلْبَنْ یا نفی کے طور پر وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ اور اگر آپ چاہیں تو یوں کہلیں اِقَاعًا اَوْا اِنْتِزَاعًا اِجَابًا یا سَلْبَنْ کی جگہ کیا کہلیں اِقَاعًا یا انتِزَاعًا اِقَاعًا کا کیا معنی واقع کرنا یعنی وہی ہے ثابت کرنا اَوْا اِنْتِزَاعًا اور کھینش لینا یعنی نفی کر لینا وَقَدْ يُفَسَّرُ الْحُکْمُ بِوُقُوعٍ نِسْبَتِ اَوْ لَا وُقُوعِهَا بھئی یہی حکم جس کے انہوں نے تعریف کیا کہ نسبت اُمْرٍ الَا اَمْرٍ آخرَ اِجَابًا اَوْسَلْبًا اسی حکم کی کبھی تفسیر کر دی جاتی ہے بِوقُوعِ النِسْبَتِ اَوْ لَا وُقُوعِهَا وقوعِ نِسْبَتِ کیا لا وقوعِ نِسْبَت کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آپ سے پوچھے حکم کیا ہے آپ کہیں گے وقوعِ نِسْبَت ہے یا لا وقوعِ نِسْبَت ہے حکم کیا ہے وقوعِ نِسْبَت ہے یا لا وقوعِ نِسْبَت ہے تو دیکھو اسی کی تفسیر ایک تفسیر پہلے گزی حکم کسے کہتے ہیں آپ کہیں گے نِسْبَتُ اَمْرٍ الَا اَمْرٍ آخرَ اِجَابًا اَوْ سَلْبًا تو یہ دوسری تفسیر آگئے کما اذا تصورت زیدن وحدہو او قائم وحدہو جیسے کہ آپ تصور کریں اکی زید کا اکیلے او قائم وحدہو یا قائم کا اکیلے من دونی انتس بیت القیام لزید بغیر اس کے کہ آپ ثابت کریں قیام کو زید کیلئے او تسلوبہ ہو عنہو یا اس قیام کی نفی کریں اکیلے زید کا خیال یہ کیا ہے تصور اکیلے قیام کا خیال یہ کیا ہے یہ بھی تصور ہے اب آپ مجھے بتائیے تصور اور تصدیق کا اچھی طرح پتہ چل گیا اب آپ کے سامنے میں لفظ بولوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے یہ تصور ہے یا تصدیق ہے زید اور عمر تصور شابر جنت جہنم جنت برحق ہے تصدیق شابر ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تصدیق ہے ہم منطق پڑھ رہے ہیں تصدیق ہے شابر زید کے دوست کے گھر کے سامنے تصور شابر شاید عمر کا بھائی زید کا غلام ہے شابر 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 شاید سے کیا پتہ چلا شک ہے شاید کے اندر تو یہ تصور ہوا تصور ہوا موت کا خرشتہ میری وہ گھڑی جو میں نے آپ کو پرسوں دی تھی تصور میری وہ گھڑی جو پرسوں میں نے آپ کو دی تھی تصور کیا ہے تصور تصور کون کہہ رہے ہیں اور تصدیق کون ذرا پتہ لگے تصور کون کہہ رہے ہیں اچھا اور تصدیق کون کہہ رہے ہیں سب تصور ہاں شاید یہ تصور ہے بھئی بات پوری آپ کو سمجھ میں آگئی نہیں میں نے آپ سے صرف اتنا کہا میری وہ گھڑی جو میں نے آپ کو پرسوں دی تھی بھئی اس کو کیا ہوا بات ہی پوری وہ ٹوٹ گئی ہے وہ باقی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے وہ آگے آنے والا تھا یہ تو میں ابھی صرف اسی گھڑی کے آپ کو پہچان کروا رہا ہوں وہ جو گھڑی میں نے آپ کو پرسوں دی تھی وہ خراب ہو گئی ہے اب تصدیق بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے ہیں ہاں شاہ باش اس طرح باتوں کو سمجھتے جاؤ انشاءاللہ بہترین منطقی آسال کے آخر تک بن جائیں گے اب یہ جو آج سبق پڑا اس میں سے یہ جو تصور کی تعریف آئی اس کو آپ نے یاد کرنا ہے زبانی اسی طرح حکم کی جو تفسیر آئی تعریف آئی اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ایجاب اس بات ثابت کرنا او بھا ایک ایک لفظ کا معنی آنا چاہیے آپ کو بھای سمجھ میں نہ آئے آپ ایسے ترجمہ رٹ لیں نہیں وہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے ایجابن کا معنی ہے اس باتن ثابت کرنا سلبن کا معنی ہے نفی کرنا اب آپ مجھے بتائیے ذرا زید کا بھائی میرا پڑوسی ہے کیا ہے تصدیق ہے اچھا تصدیق ہے اب اس میں ذرا بتائیے اس پہلے حصے کو کیا کہیں گی جس کے لئے ثابت کر رہے ہیں موضوع اور محمود میں نے بتایا تھا تو وہ جس کے لئے ثابت کر رہے ہیں وہ کیا ہے موضوع اور جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں وہ کیا ہے محمود تو زید کا بھائی میرا پڑوسی ہے موضوع ذرا نکال کر مجھے بتائیں موضوع کیا ہے اس میں زید کا میں بتا رہا ہوں یا زید کے بھائی کا بتا رہا ہے زید کا بھائی یہ کیا ہے موضوع اور اس کے لئے کیا ثابت کیا میرا پڑوسی تو میرا پڑوسی ہونا یہ محمول ہے اور زید کا بھائی موضوع ہے سورت سمجھ میں آگئی زید کا دوست امیر ہے موضوع کیا ہے زید کا دوست اور امیر ہے محمول ہے موضوع کا دوسرا نام کیا ہے محکوم علیہی اس پر حکم لگایا گیا ہے علیہی اس پر تو دیکھو ترجمہ سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور جس کا حکم لگایا اس کو کیا کہتے ہیں محکوم بھی حکم لگایا گیا اس کے ساتھ اور یہ جو ثابت کرنا یا نفی کرنا یہ کیا کہلاتا ہے حکم کیا کہلاتا ہے حکم کہلاتا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے نسبت حکمیاں کیا ہے نسبت حکمیاں بھئی تو یاد رکھئے جس چیز کے لئے ثابت کر رہے ہیں وہ موضوع اور جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں وہ محمول میں نے کہا زید کا بھائی عمر کا غلام ہے زید کا بھائی عمر کا غلام ہے موضوع کیا زید کا بھائی اور محمول کیا عمر کا غلام ہے کبھی اُلٹ جائیں گے اسی کو ذرا اُلٹ دو عمر کا غلام زید کا بھائی ہے عمر کا غلام اب موضوع کیا عمر کا غلام یہ موضوع بن جائے گا اور زید کا بھائی ہونا اس کے لئے ثابت کر رہے ہیں یہ جو عمر کا غلام ہے اس کے لئے کیا ثابت کر دیا یہ کون ہے زید کا بھائی ہے تو یہ کیا بن جائے گا محمول بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو وہی چیز پہلے موضوع تھی تو یہ ضرور نہیں نہیں اب ہر جگہ موضوع آئے ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ کیا بن جائے محمول بن جائے اور محمول کیا بن جائے موضوع بن جائے بھئی اس لئے بس بحادہ والمرہ اللہ علم بحقیقت السلام